اللہ وملائکتہو يصلون علی النبی آئیوالذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والاقبة للمتقین والجنة للموحدین والنار للعصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتبہ والنبی المجتبہ والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ظنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اللہم صل علی محمد واہل بیته طیبین الطاهرین المعسومین المذلومین المنتجبین المنتخبین الميامین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تتهیران اللہم صل علی محمد والمحمد اللہم صلی وسلی وزید وبارک علی صاحب الدعوة النبویہ والسولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الكاظمیہ والحجج الرضبیہ والجود التقبیہ والنقابة النقبیہ والهیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ صلوات دور محمد وعال محمد رحمت اللہ علی محمد رحمت اللہ علی محبیہ واللعنت الدائمت علی اعدائہ ہم اچمعین چلیں بارگاہ مولا حسن مجتمع علی صلوات و السلام میں توسل اختیار کرتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی صحابی کو کچھ طلب کرنا ہوتا تھا رسول اللہ سے اور وہ ڈیزرڈ نہیں کرتا تھا تو وہ مولا حسن کو گود میں لے کے آتا تھا رسول اللہ کے پاس مولا حسن کو جب گود میں دیکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا حسین علیہ السلام کو تو حسن اور حسین کو دیکھ کر کبھی بھی رسول اللہ رد نہیں فرماتے تھے حاجت کو چاہے استحقاق کو رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو تو کریم ابن کریم کا ماتم ہے آج مولا حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں سب اپنی حاجات کے لے کر ایمان کی سلامتی کے لیے بچوں اور نئی نسل تک ایمان اور ولایت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کم پہنچا سکیں ازائے امام حسین علیہ السلام کو پہنچا سکیں اور جو جو جس کی حاجاتیں مریضوں کے شفایابی کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا آبا محمدین یا حسن ابن علی ایوہا المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلق یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتمسلنا بکا الى اللہ وقدمناک بين يدای عجاتنا نام امام حسین علیہ السلام بریع وجیع عند اللہ اشفاء للا عند ماشاء اللہ اتنے مومنین یا عربل گئے یا وجیع عند اللہ اشفاء للا ایک مرتبار ظہور امام گل یا وجیع امام عند اللہ اشفاء للا عند اللہ صلوات بر محمد آل محمد امام صلوات بر محمد عربان مما صلوات بر محمد محمد dov کہ اس نے یہ سعادت عطا فرمائی کہ ذکر مولا حسن مجتبع علیہ السلام کے لئے آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ ساتھ میں یقیناً خود اس کی حجتوں کا حکم ہے کہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ جو انسانوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا اس لئے کہ کوئی نہ کوئی انسان وسیلہ بن جاتا ہے کار خیر کے لئے اس نے کام کے لئے تو جنابِ عشد جعفری صاحب کا مشکور ہوں انہوں نے یہ سعادت عطا فرمائی اس بندہ فقیر کو کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکوں جنابِ رضا عباد صاحب آپ نے بہت محبتوں سے یاد فرمایا آپ کا بہت شکریہ جنابِ منور صاحب آپ نے بھی بہت لطف فرمایا آپ تمام حضرات یہاں پر کافی دیر سے تشریف فرمائے گفتگو چاہوں گا کہ مختصر رہے لیکن آج کی پوری گفتگو تواف کرتی رہے سبتی اکبر مولا حسن مجتبہ علیہ السلام کا جن کا ذکر سننے کے لئے آپ تشریف فرمائے سلوات تو آپ نے بہتر بھیجی ہے لیکن آپ جس بڑی تعداد میں اس سے بہتر اور سلوات ہو سکتی ایک اور ملکے بلندر سلوات بھیجے مولا حسن مجتبہ علیہ السلام اجازت ہے بات شروع کی جائے پہلا فکر آپ کی نظر کرنے لگا ہوں دیکھیں حسن تو کہتے ہی بڑے حسین کو حسن کہتے ہیں بڑے حسین کو حسین ہے اسم مسغر عربی زبان میں ایک قائدہ ہے کہ دار سے دوائر رجل سے رجل ابن سے بنائی ابن یعنی بیٹا بنائی یعنی چھوٹا بیٹا ایک اور لفظ ہے اس کا ابن بیٹا اور بنائی یعنی بہت شفیق اور پیارا بیٹا تو حسن کا اسم مسغر حسین یعنی آپ تصور فرمائیے گا کہ امام حسین علیہ السلام کی جب دنیا میں آمد ہوئی ہے تو امام حسین کا الگ سے کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا حسین کا مطلب ہے کہ یہ تو چھوٹا حسن ہے کاش میری بات پہنچ سکے جس کا چھوٹا حسین ہو پتہ نہیں کتنے میری بات پہنچ رہی ہے جنابی عمروحی صاحب نے فرمایا تھا کہ حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے یہ جو بہت پروپیگنڈا کرنی کچھ کی گئی کہ حسن نے سلو کر لی حسین نے جنگ کی تو حسن و حسین کا مزاج الگ لگتا نہیں فرق حسن و حسین میں نہیں ہے فرق یزید و مابیہ میں لہذا جنابی عمروحی صاحب نے کہا تھا کہ حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے حسن بھی حجت حق ہے یہ اعتماد رہے اور حسین چھوٹے حسن ہے یہ بات یاد رہے جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی نا دنیا میں تو امام حسین کا الگ سے نام نہیں رکھا گیا فرمایا کہ یہ بہت پیارا حسن ہے اس لئے کہ حسین کا جو ڈشنری میننگ ہے لوگوی مطلب ہے یعنی چھوٹا پیارا حسن یعنی حسین کو بڑا کر دو تو حسن بنتا حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا یہ بات سمجھا کہ میں نام پہ گفتگو کر رہا ہوں دیکھو اہل بیت کے ناموں کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے ناموں سے مشتق فرمایا ان کی ذات فقط منصوص من اللہ نہیں ان کے نام بھی منصوص من اللہ یہ پندہ رمضان موارک کا کبھی جشنوات امام حسن علیہ السلام کا نام کیسے رسول اللہ نے انتظار کیا وہی ہے پروردگار کا کبھی اس کو تفصیل سے اس کروں گا بعض تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضور مکرم مدینہ سے باہر تھے ایک دن کے لئے بعض میں لکھا تین دن کے لئے باہر تھے جب حضور تشریف لائے تو حضرت سیرہ السلام علیہ علیہ نے جناب امیر محمدین علی جبن عبی طالب علیہ السلام سے پوچھا تھا پہلے فرزن کی ولادت ہے تو یا علی آپ نام تجویز فرمائیے آپ کا حق ہے کہ اے سیدہ جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتی نام رکھنے میں میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا نام رکھنے میں انتظار کروں گا رسول اللہ کا حضور مکرم تشریف لائے امیر محمدین خطبت میں پہنچے یا رسول اللہ آپ کے ہاں پہلے نواسے کی ولادت ہے آپ نام تجویز فرمائیے کہ اہلی جیسے سیدہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتے اور جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا آپ یقین فرمائیے اہلِ بیت علیہ السلام کے ناموں کی عظمت یعنی مجھ جیسا ایک فقیر سا انسان بھی کئی مجالز فقط نامیں امام حسن علیہ السلام پر ہو سکتی ہیں نامیں امیر و عمرین پر یہ عین لام چھوٹی ہے ہم نامِ علی کی حقیقت کیا سمجھیں گے ہم خالی سپیلنگ جانتے ہیں فقط ایسے لکھنا ہے حقیقت کو نہیں جانتا میں ممبر سے آپ کو دعا دے رہا ہوں کہ خدای مطال انشاءاللہ نجف اشرف کی آپ کو زیارت نصیب فرمائے جب آپ جائیے میں کوئی خطابت میں نہیں کہہ رہا میں روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں کہ سترہ ربیل اول کی شب کی زیارتیں مفاتل جنان میں لکھی ہوئی ہے اس میں جنابِ امیر کی زیارت میں سلام السلام علیکی آمن انجلہ سفینہ تنوحن بے اسمی ہی سلام و اصلی پر کہ اللہ نے جس کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی یہ کوئی شاعری نہیں ہے یہاں پر یہ فقط کسی خطیب کی خیال پردازی نہیں ہے یہ امام کی روایت ہے اسلام علیکی آمن انجلہ سفینہ تنوحن بے اسمی ہی سلام و اس علی پر کہ اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام کی وجہ سے نوح کے سفینے کو نجات عطا فرمائی تھی اللہ نے جن کے نام کی وجہ سے آدم کی توبہ کو قبول کیا تھا پوری زیارت ہے مولا علی کے نام پر کہ مشکلوں کا ارادہ بدل گیا ہوگا اور قضا کا وار آتے ہی ٹل گیا ہوگا کہ کوئے سے باہر نکلنا محالتہ یوسف علی کا نام زباہ سے نکل گیا ہوگا یہ جو نام علی ہے نام امام حسن علیہ السلام ہے نام امام حسین علیہ السلام ہے ناموں کی عظمت مولا علیہ السلام نے اب بات کہیں اور چلی جائے گی لیکن بہرحال نام پر مولا امیر و مومن علیہ السلام نے فرمایا ہے اہل بیت کتنے شویری ہیں آپ کے نام کتنا میتھا علی کا نام لگتا ہے کس کے آگے شہد بھی پھیکا لگتا ہے میرا نام جب ارش پر لکھا گیا تو ارش کو قرار آ گیا آپ کوئی جگڑنے مولا علیہ السلام سے جا کر میں تو نہیں کہہ رہا یہ کوئی توحید کے منافی بات نہیں ہے یہ اللہ جیسے عطا کرنا چاہے با اذن اللہ ہے جو کچھ ہے با اذن اللہ ہے اللہ نے نام علی میں یہ تاثیر رکھی تو اللہ اگر تاثیر رکھنا چاہے ہیں تو آپ جا کے جگڑیں گے اللہ سے جب میرا نام عرش پر لکھا گیا عرش کو قرار آ گئے والا سماوات فقامت میرا نام آسمانوں پر لکھا گیا تو آسمان قائم ہو گیا والا ارض ففرشت میرا نام جب زمین پر لکھا گیا تو زمین بشتی چلی گئی والا ریح فزرت میرا نام جب ہواوں پر لکھا گیا تو ہمائیں جاری ہو گئی والا البرق فلمع میرا نام جب بجلیوں پر لکھا گیا تو بیلیاں کڑکنے لگیں ملکے کہتے ہیں میں آگے بڑھوں گا شالب میرا نام ملکے 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 ملک اور میرا نام جب دن پر لکھا گیا تو دن روشن ہو گیا اور مسکرانے لگا نامِ علی کی عظمت یہ ہے تو ذاتِ علی کی حیبت کیا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فقط ان کی ذات منسوس میں للا نہیں ہے وہ تو ہی ان کے اسمائے گرامی اللہ نے اپنے نام سے مشتق فرمائے کیا بھول کہا حضرت آدم علیہ السلام کو جو دعا تعلیم فرمائی تھی کیا یہ دعا نہیں تعلیم فرمائی جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا اللہ نے ناموں سے مشتق فرمایا دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے ناموں کا ذکر سورہ حجر کی آیت میں بھی ہے سورہ حجر پندروا سورہ قرآن کا جاکہ ایٹی نائنٹ آیت دیکھ لیجئے گا اس کی قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے شیخ عباسِ قمی نے مفاتف جنان جنہوں نے لکھی ہے انہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے منتحہ لامال جس کا اردو ٹرانسلیشن ہے حسن المقال اس میں جا کے دیکھئے گا ساتھ میں امام کے چپٹر میں جو اہل بیت کی صیرت پر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کی ہے سبعا من المثانی ساتھ دہرا کر کسی چیز کا ذکر نہیں نہیں بس سب کہتے ہیں ساتھ کو من المثانی مثانی ہے ثانی سے دہرا کر ریپیٹ کر کے ساتھ عطا کی والقرآن العظیم اور قرآن عظیم عطا کی اس کا مطلب سبعا من المثانی سے قرآن تو مراد نہیں ہے قرآن تو الگ سے ذکر ہے کچھ ساتھ ہیں جو دوہرا کے عطا ہوں اب یہ کیوں ساتھ کا عدد ہے دیکھیں بڑی لطافت ہے یہاں پر یہاں پانچ کا عدد نہیں ہے بارہ کا عدد نہیں ہے چورہ کا عدد نہیں ہے کہ آپ کزین ملتفت ہو جائے ساتھ کا عدد ہے اس کا ایک ظاہر ہے اس کا ایک باطن ہے یہ کبھی ارز کروں گا اب تین مجالے سے کبھی موضوع آ سکا تو ارز کروں گا قرآن کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے ایک تنزیل ایک تعویل ہے قرآن کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے یا ان کے کن کسینوں میں علم راسخ ہو چکا تو ایک ظاہر ہے ظاہر اس کا یہ ہے کہ سورہ الحمد مراد ہے آپ اللہ نے سورہ الحمد کے بارے میں الگ سے فرمایا کہ ہم نے سات عطا کی آپ کو کیونکہ سات آیتیں سورہ الحمد میں اور دوہرہ کرتا کی اس لیے کہ مکہ میں الگ نازل ہوئے سورہ الحمد مدینہ میں پھر سے نازل ہوئے تو قرآنی بحث ہے یہ میں تھوڑا ساگے بڑھوں گا یہاں سے آجا سات آیتیں آپ سات گن لیجئے گا یہ ہوگئے چھے آیتیں جب تک آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو شامل نہ کریں اب یہ کون ہے جو نماز میں بسم اللہ کو چھوڑ مکہ سے مدینہ سے نماز سنیے اللہ اکبر پھر ایک پوز آ جائے گا سکوت الحمدللہ رب العالمین تو بسم اللہ کہاں گیا یہ آیت ہی پوری نہیں ہوتی ہم سے دلیل پوچھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ کیا ہے یہ سورہ حجر کی آیت ہے اللہ کہہ رہا ہم نے سات دورہ کر عطا کی سورہ الحمد پوری نہیں ہوتی جتک بسم اللہ کو شامل نہ کرو اور یہ بسم اللہ بھی نکالی گئی کس وجہ سے یزید کے باپ کی وجہ سے کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی اس کی اپنی تاریخ ہے اور پیچھے صحابہ موجود تھے چوری کی ہے یا بھول گیا ہے آئے 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 تاریخ میں لکھا ہوا ہے تو انہیں چوری کی ہے یا بھول گیا ہے اس کی تاریخ ہے اس ایک شخص کے عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے یاروں نے بسم اللہ ہی نکال دی نکتہ ہے بھائے بسم اللہ سے دشمنی جو تھی آئے 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 ہے میرے ساتھ تو بات تفصیلی ہو جائے گی اس کا ظاہر ہے سور الہم باطن اس کا نام نام پہ میں باق کر رہا ہوں مولا نے فرمایا نحن واللہ سب المثانی اس کا باطن تو یہ ہے کہ وہ ساتھ جو اللہ نے دہرہا کیا تاکی ہیں وہ ہم ہیں تو مولا ساتھ جو دہرہا کیا تاکی ہیں وہ ہم ہیں تو اس کی وضاحت کیا ہے اہلِ بیت ہستیاں چودہ ہیں نام وہی ساتھ ہیں جو دہرہا کیا تاکی ہیں ناموں پہ بات کر رہا ہوں میں چودہ میں نام ساتھ سے زیادہ نہیں ہے گنیں گے میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام فاطمہ صلی اللہ علیہ امام صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین پانچ نام ہو گئے مولا علی زین العابدین زین العابدین لقب ہے علی وہی جو دہرہا کیا تاکی ہے محمد باقر باقر لقب ہے محمد وہی جو دہرہا کیا تاکی ہے جعفر صادق شٹا نام ہے موسی قاظم ساتھوہ نام ہے علی رزا رزا لقب ہے علی وہی جو دہرہا کیا تاکی ہے محمد تقی تقی لقب ہے محمد دہرہا کیا تاکی ہے علی نقی نقی لقب علی دہرہا کیا تاکی ہے حسن اسکری اسکری لقب ہے حسن دہرہا کیا تاکی ہے اور آخری تو وہ ہے جس کا نام بھی حضور نے فرما ہے میرے نام پر ہوگا اس کی گونیت میری گونیت پر ہوگی یو علی یہ نام مجی آپ ناموں کو ملاحظہ فرمائے گا اب یہ بات واقعا آف دا ریکارڈ ساری بات ہو رہی امام حسن علیہ السلام سے مجھے آگے بڑھنا تھا لیکن نام مولا حسن کی عزمت اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا ہے ڈیرائیفٹ کیا ہے ایکسٹریک کیا ہے جوانوں کے لئے میں انگلیش کے لفظ کہہ دوں یعنی وہ محمود تھا تو انہیں محمد بنایا وہ آلہ تھا تو انہیں علی بنایا وہ فاطر اسمہ واطمہ الرسہ نے فاطمہ زہرہ بنایا وہ عالم الغیب و شہادہ تھا انہیں باقر علوم بنایا وہ صادق الواد تھا انہیں جعفر صادق بنایا وہ قاظم الغیش تھا انہیں موسیقی قاظم بنایا اسے رضا پسند تھی انہیں علی رضا بنایا اسے تقوی محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا وہ نقیم اداشت تھا انہیں علی اللقی بنایا وہ اسکرانہ شان کا حامل تھا انہیں حسن اسکری بنایا اور گوھر کیجئے گا وہ خود غائب تھا لہٰذا اپنی آخری مجھد کو غائبت کے بردے میں ہاتھ واضح ہو رہی ہے تو امام حسن مجتمع علیہ السلام حضور نے کیا فرمایا یہ علی جیسے سیرہ سلام علیہ آپ سے سبقت نہیں کر سکتے اور جیسے آپ مجھ سے سبقت نہیں کر سکتے میں خدا سے سبقت نہیں کر سکتا فقط مولا حسن کا نام رکھنا ہے بھی وحیہ پروردگار نازل ہوئی اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں ساری باتوں کا خلاصہ ایک فکریں آجائے گا آپ کے ذہن میں رہ جائے انشاءاللہ وحیہ پروردگار نازل ہوئی کہ اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ اے محمد آپ اپنے اس نوازے کا نام حسن رکھیں اللہ کے حکم سے اس کا مطلب کیا ہوا جب آپ مولا حسن کا نام لیتے ہیں تو وحیہ پروردگار کی تقرار کر رہا ہے حسن کا نام نہیں ہے فقط حسن وحیہ پروردگار ہے اور بلکل عالمانہ یا بلکل لفظ بتل دوں اپنی ایک حفیت کے مطابق کہ طالب علمانہ ذمہ داری سے ارس کر رہا ہوں کہ حسن نام پوری تاریخ انسانیت میں مولا حسن سے پہلے کبھی رکھا ہی نہیں گئے آپ نام بتلا دیجئے امام حسن سے پہلے کسی کا نام حسن ہو جیکھیں بی بی فاطمہ سلام علیہ فاطمہ بنت حسد ہیں بی بی مولا علی کی والدہ لیکن حسن نام وہ تاریخ میں کبھی ہے ہی نہیں کسی اور کا سب سے پہلے امام حسن کا ہے اور اسی طرح حسین نام اچھا ایسا نہیں ہے کہ حسن کوئی غیر عربی لفظ ہے عرب بڑا عام سا سامنے کا لفظ ہے حسن ظاہر میں لیکن نام کسی کا نہیں رکھ کسی کے ذہن میں نہیں آیا کہ حسن نام رکھے آپ ماشاءاللہ صاحبہ نے فہم و شور تشریف فرمائے اللہ جب چاہے نا تو حجت تو چھوڑ دیجئے حجت کے نام کو بھی پردہ غیبت میں رکھ سکتا جب تک وہ نہ چاہے ظاہر جب تک وہ نہیں چاہے گا ظاہر نہیں ہوگا سامنے کا نام بظاہر ہے لیکن ظاہر نہیں ہوگا تو مولا حسن علیہ السلام نام اقرامی حسن رکھا گیا اور کریم اہل بیت ہے بات تو لانی نہیں بات آت تمام کریم اہل بیت اہل بیت میں ساری کریم ہے لیکن کریم اہل بیت جیسے کہا جائے اہل بیت کبھی کریم مولا حسن علیہ السلام دیکھیں آپ کسی بخیل کے سامنے کریم کا ذکر کریں گے نا تو اسے تکلیف ہوگی تو جب معاویہ کے سامنے ذکر کیا جاتا تھا نا مولا حسن علیہ السلام کی کریمی کا سخاوت کا کیونکہ امام حسن علیہ السلام کے لئے کئی مرتبہ متعدد مرتبہ ہے کہ سب کچھ جو کچھ گھر میں تھا وہ سب کا سب لاکہ رکھ دیا دیکھیں سن لینا آسان ہے آپ تصور فرمائیے کہ آپ کا جو گھر ہے اس میں کوئی ایک شئے بھی نہ بچے سب آپ بھارا کر دیں آج تو بینک ہے تو آپ کو آثر آئے کہ شاید میرے بینک میں کچھ ہوگا کچھ بھی نہ ہو کسی کے پاس کچھ بھی نہ بچے بس سب کچھ رکھ دیا باہر تو امام حسن کا ذکر اس طرح کیا جاتا تھا نا کریمی کا تو ایک مرتبہ معاویہ نے خط لکھا مولا حسن کو اسے خط میں لکھا کہ حسن میں سنتا ہوں بار بار آپ سب کچھ انفاق کر دیتے ہیں تو لا خیرہ فی الاسراف اس نے انفاق نہیں کا اس نے اسراف کا کیونکہ بخیل ہے نا خود لہذا انفاق کرنے والے کا جب ذکر کیا جائے تو اسے اچھا نہیں لگے گا تو اس نے کہا یہ جو آپ بار بار اسراف کرتے ہیں بیجا دے دیتے ہیں لا خیرہ فی الاسراف اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے امام حسن علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے اب لسان اللہ ناتق کا بیٹا ہے حسن ایک ایک جملے کا خط تھا ایک جملے میں جواب ہے بلکل اس کے نیچے فقط لفظ بدل کر ترتیب بدل کر الفاظ بھی وہی ہیں اس نے کہا لا خیرہ فی الاسراف مولا حسن نے نیچے جواب دیا لا اسرافہ فی الاسراف شب اٹھائی سفر مولا حسن کا ذکر نہ ہو تو پھر کب ہوگا مجھ پہ باجب تھا کہ میں مولا حسن علیہ السلام کے ذکر پہ بعد آج مکمل کروں اور کل انشاءاللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انشاءاللہ پوری گفتگو ہوگی حسنین کریمین کے نانا پر انشاءاللہ تو لا خیرہ فی الاسراف اس نے لکھا تھا کہ احسن یہ جو آپ اسراف کر رہے نا اس اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے امام نے جواب دیا لا اسرافہ فی الخیر خیر کتنا بھی کرتے چلے جاؤ اس میں کوئی اسراف نہیں ہے خیر میں اسراف نہیں ہے یعنی جتنی مجلسیں کر لو جتنا سیکر کر لو جتنا غم کر لو جتنا جشن کچھ بھی کر لو جتنا کرتے چلے جاؤ کوئی اسراف نہیں ہے یعنی جو کہتے ہیں نا عزداری امام حسین علیہ السلام بس اتنا بہت ہو گیا آیت اللہ وحید خورہ سانی کے بھی جملہ ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جس میں کوئی سیچوریشن پوائنٹ نہیں ہے کہ بھا اتنا ہو گیا تو بہت ہے جتنا کر لو حق حسین کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے جملے سے لا خیرہ فی الاسراف لا اسرافہ فی الخیر خیر کر لو اس میں کوئی اسراف ہی نہیں ہے یہ امام حسین علیہ السلام خانواد اہل بیت میں لیکن کریمی ایک خاص کیفیت میں چلیئے یہ بھی ملائزہ فرمائیے گا اس لیے کہ مثلا عبداللہ ابن جعفر تیار بہت کریم ہے بہت سروت مند کبھی عبداللہ ابن جعفر تیار علیہ السلام پہ گفتوگو شہزاری زینب السلام علیہ السلام کے شوہر حضور مکرم نے بچپن میں دعا دی تھی انہیں کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کرے اتنا عطا کرے کیونکہ بچپن میں مٹی کے کھیلونوں سے کھیل کر تجارت کر رہے تھے تو حضور نے پوچھا کیا کر رہے ہیں کہ تجارت کر رہا ہوں کہ آپ کی تجارت میں اللہ اتنی برکت دے کہ کبھی کم ہی نہ ہو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر دو لوگوں کا آپس میں تنازہ ہو جاتا تھا نا حجاز میں مثلا ایک کہہ رہا ہے میں نے قرض دے دیا تھا وہ کہہ رہا نہیں دیا تھا تو چاہے لاکھ دیرہم تک کی بھی بات ہو جتنا جھگڑ نے آپس میں کہتے تھے اچھا تم یہ سمجھ رہو نا تمہارا حق ہے میں سمجھ رہو میں نے دے دیا ہے جا کر عبداللہ اپنے جعفر تیار سے لے لینا لاکھ دیرہم دونوں اس پر راضی ہو جاتے تھے بس ماملہ ختم عبداللہ اپنے جعفر تیار کسی کا حق ہے نہیں ہے بس دے دے دیتے یہ ہیں یہ ہے عبداللہ اپنے جعفر تیار آپ یقین فرمائے گا یعنی ان کی عظمت پر ایک پوری گفتوں کو ہونی چاہیے جعفر تیار کے فرزند ہے جعفر تیار کے فرزند ہے وہاں والی بات ہے کوئی تو عبداللہ اپنے جعفر تیار بہت سخی ہیں امام حسین علیہ السلام نے ایک فقیر کو دیئے تھے پانچ سو دیرہم آیا امام حسین کے پاس کہا کہ میں قرصدار ہوں تو مجھے کو جتہ فرمائی ہے آپ کے بھائی کے پاس سے اوکی آرہ رہا مولا حسین نے پوچھا کتنے دیئے میرے بھائی کہ پانچ سو دیرہم کہ میں چار سو نوے دوں گا تاکہ حسین کا جو عدب اور احترام ہے وہ مجھ سے زیادہ باقی رہے یا دکھاوا نہیں ہو رہا یہاں پر ہسین نے کہا حسین کی عظمت مجھے پوری زندگی میں بتلا دیجئے گا پھر طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ امام حسین کا کوئی ایک خطبہ بتا دیں مولا حسین کے سامنے نہیں ہے جب حسین مجتمع موجود ہیں حسین کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں علی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں اور دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں کہ انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں حسین کے امام ہیں آپ کے ذہنوں کو ملتفت کر رہا ہوں جیسے کبھی مولا علی علیہ السلام نے رسول اللہ کے سامنے سلونی نہیں کہا مجھے بتلائیے کوئی موقع کہ علی جانتے نہیں تھے جب حضور مکرم موجود ہیں تو سوئے ادب ہے کہ میں کہوں سلونی دیکھیں یہ حفظ مراتب سیکھیں یہ جو جوان ہیں وہ سیکھیں کہ آپ نے بزرگوں کے ادب کیسے کرنا ہے آپ کتنے ہی پڑھ لکھ جائیں آپ نے والدین کے لئے احترام کیسے کرنا ہے کیسے ان کے سامنے کندھوں کو چکانا ہے قرآن کا حکم ہے حضور مکرم کے سامنے کبھی مولا علی نے کہا ہی نہیں سلونی مجھ سے پوچھو بلکہ جب بھی ہمیشہ حضور نے بھی پوچھا یا علی آپ یہ بات جانتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ جانتا ہوں تو محسوس کیا انہوں نے کہ میں سوئے ادب کر رہا ہوں رسول اللہ کے سامنے کہہ رہا ہوں میں جانتا ہوں اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں جانتا تو یہ ہو نہیں سکتا تو کیا کہیں مولا علی جب بھی رسول اللہ نے پوچھا یا علی آپ یہ بات جانتے ہیں نہ یہ کہا کہ جانتا ہوں فرمایا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے آپ یہ سیکھیں اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کا کوئی ایک خطبہ مجھے بتاتے امام حسین کے سامنے نہیں یہ تاریخ امام حسین نے چار سو نوے درم دیئے وہ آئے عبداللہ ابن جعفر تیار کے پاس کہ میں حسین حسین سے ہو کر آ رہا ہوں مجھے کچھ عطا فرمائیے کہ مولا حسین نے کتنے دیئے مولا حسین نے کتنے دیئے کہ مولا حسین نے پانچ سو درم مولا حسین نے چار سو نوے کہ میں چار سو اسی دوں گا تاکہ حسین حسین کا احترام اس سے زیادہ رہے نہیں دوں گا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ بات پہنچ رہی ہے اب تک جی بس بات کو آشتے سے سمیٹ دوں کرم امام حسین علیہ السلام پر ہی امام حسین پر بات کرتے ہوئے امام حسین کی کریمی کیا کہا جائے پچیس حچ کی ہے مولا نے پیدل اور ایک خاص کیفیت ہوا آئی دیکھیں امام کے ساتھ جو ہوتا ہے اس میں حکمت بروردگار ہے قدموں میں ورم آ گیا عبداللہ ابن جعفر تیار ساتھ میں تھا کہتے ہیں کہ اے مولا حسین یہاں ایک تیل روگن بیشنے والا ہے میں جاتا ہوں اس سے جا کے کچھ لے کر آتا ہوں آپ کے قدموں کے لئے عبداللہ ابن جعفر تیارے گئے امام حسین نے کہا کہ بتلانا نہیں کہ کس کے لئے لے جا رہے ہو ورنہ وہ نہیں لے گا حدیہ اللہ جانے کس کیفیت میں عبداللہ ابن جعفر تیار نے اسے بات کی کہ ملتفت ہو گیا کہ کوئی خاندان بنی حاشم کہا جائے کچھا کس کے لئے لے جا رہے ہیں کہ بس وہ آقا نے منع فرمایا ہے کہ مجھے ساتھ لے کے چلو بس ساتھ پہنچا امام حسین علیہ السلام قدموں میں گر کے کہا کہ مولا میں یہاں پر ایک مشکل میں ہوں اس لئے کہ میری زوجہ وزہ حمل ہونے والا ہے اب کتنا غریب ہوگا بیچارہ کتنا مشہور ہوگا کہ اس کیفیت میں بھی مہاں پر وہ روغن بیچ رہا تھا اب بس مولا میرے لے دعا کر ابھی اس نے کہا تھا امام حسین نے دیکھو حسین کے ساتھ تم نے نیکی کی ہے نا تو پلٹ کر کیا جواب دیں گے مولا حسین امام حسین نے کہا کہ اللہ نے تجھے ایک صحیح اور سالم بیٹا عطا کر دیا ہے بات یہاں تمام نہیں ہوئی دیکھو اہلِ بیت سب سے قیمتی شئے کیا دے سکتے ہمیں دنیا تو غیروں کے باس بھی ہے دنیا دیں گے وہ انشاءاللہ لیکن خالی دنیا نہیں ہے سب سے قیمتی شئے وہ کچھ ایسا عطا کر دیں کہ آپ کو اپنی ولایت سے مزید خریب کر دیں یہ سب سے قیمتی شئے امام نے کہا اللہ نے تجھے بیٹا عطا کیا ہے اور وہ بیٹا ہم زمانت دے رہے ہیں کہ ہمارے حبداروں میں ہوگا مل کے صلوات بیدو اللہم صلی علیہ بات تمام ہو گئے آج کی اعترد تو مولا حسن مشتبہ علیہ السلام کریم ابن کریم بھی ہیں حسن سے بڑھ کر اب کبھی اس جملے کی تشریح اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ مولا علی علیہ السلام کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے شجاہ کون ہے آپ کے ذہن میں سب سے پہلے مولا حسن کا نام آنا چاہیے یہ شجاہت کم پڑی جاتی ہے مولا حسن کے یہ جنگ جمل ہی کا تو بخص تھا کہ جو حسن کے جناسے پہ نکل رہا تھا ہاں حسن مشتبہ کی تلوار سے فتح ہوئی ہے جمل کی جنگ کیا کہوں میں اب محمد حنفیہ نے حملہ کی ہے محمد حنفیہ بہت شجاہیں علی کا بیٹا ہے بے انتہار شجاہت محمد حنفیہ حملہ کرتے ہیں لیکن ہزاروں میں لشکہ بریک نہیں ہو رہا اندر جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پیچھے اڑھتے ہیں بہت مرتبہ جب کوشش کر لی امام حسن علیہ السلام مولا علی کے پہلوں میں تھے مولا حسن کو اشارہ کیا حسن کے شجاہت بھی تو سنو نا حسن کے شجاہت حسن کے شجاہت حسن کے شجاہت حسن کے شجاہت حسن حسن اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ عباس کے استاد کا نام ہے حسن مولا حسن مجتبہ علیہ السلام مولا علی نے اشارہ کیا حسن مجتبہ آگے بڑھے پہلے ہی حملے میں یہ نحجل بلاغہ میں جملہ ہے مولا علی نے محمد حنفیہ سے کہا تھا تزول الجبال والا تزل بیٹا جب حملہ کرنا تو پہاڑ ہر جائے تو اپنے مقام کو نہ چھوڑنا دشمن کے آخری سب پر نگاہ رکھنا اور جب فتح حاصل ہو جائے تم واپس پلٹو تو فتح پہ تکبر نہ کر لینا بلکہ یہ سمننا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے آتا ہے پورا خطبہ مولا علی کا محمد حنفیہ آگے بڑھتے ہیں لیکن اتنا زیادہ ہزاروں کا لشکر ہے کہ پھر ایک قدم پیچھے پھر آگے پھر ایک قدم پیچھے امام حسن کو اشارہ کیا پہلے حملے میں قلب لشکر پر اور دوسرے حملے میں مہمنا پر اور تیسرے حملے میں محسارہ پر چند لمحوں میں چمل کا میدان اُلٹ گیا تھا اور جب حسن مصطفیہ بہت توجہ ہو جاتا ہوں آپ کی شاید یہ بات کہ خلاصہ ہو جائے اگر باپ کے سامنے بیٹا کو کارنامہ دکھائے تو باپ کو تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ ہاں مجھ سے منصوب رہے یہ لیکن کیا کہنا علی جب نبی طالب علیہ السلام کا علی جیسے ہی واپس پلٹے حسن آپ نے محسوس کیا ہوگا آپ کے دو بیٹے ہوں ایک کام کرنے ہی کچھ کر رہا تھا کام نہیں ہو پائے دوسرے نے فوراں کر لیا تو جو پہلا بیٹا ہے اس کے چہرے پر کبھی کبھی کوئی شرمندگی کے آثار آ جاتا ہے تو محمد حنفیہ کے چہرے پر کوئی ایسے آثار آئے مولا علی نے کیسے سنبھال اذرہ دیکھئے گا کہے محمد حنفیہ تم غم نہ کرو اس لیے کہ مقابلہ تو دو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں اب میں کیا بول رہا ہوں میں امام حسن پہ بات کر رہا ہوں آج مقابلہ تو دو برابر کی جنہوں کا ہوتا ہے تمہارا حسن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے کیا 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 وجہ گئی کہ تمہارا حسن سے کوئی مقابلہ ہی نہیں اس لیے کہ تُو میرا بیٹا ہے حسن محمد مصطفیہ کا بیٹا ہے یہ حسن علیہ السلام کے شجاعت سمجھ میں آگئی تو ایک کرم مولا حسن کا ذہن میں رہے شجاعت مجھ پر واجب تھا کہ مولا حسن کی شجاعت پر بات کروں اس لیے کہ بڑی غلط فہمی ہے سوالے سے امام حسن علیہ السلام کی شجاعت اور امام حسن علیہ السلام کی فساد و بلاغت کہ جب دربار معاویہ میں بھی ہوں کسی وجہ سے اور وہ سب اپنے 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 بزرگوں کی بات کریں پھر کیا بات کی وہ تو پھر ہمیں ممبر سے کیا بھی نہیں سکتا امام حسن علیہ السلام آئیں اور کہیں کہ خدا کی قسم لو کنتو علا حاز المقام حولا فحولا اگر میں اس مقام پر سالحہ سال کھڑا رہوں باز کرو ماتانی اللہ من الفضل اور میں وہ ذکر کروں جو اللہ نے ہمیں فضل اطا کی لم احسے صدیاں ختم ہو جائیں گے ہمارے فضائل ختم نہیں ہوں گے امام حسن کہہ رہے ہیں پھر فرمائے نحن زین الجنان و حجج و رحمان مسلمان جنت میں چلا جائے تو بڑی بات ہے لیکن نحن زین الجنان جنت کی زینتیں ہم ہیں جب اللہ نے جنت کو خلق کیا تھا جنت نے شکوا کیا تھا کہ یا اللہ اسکنتنی میں نہ ضعفائے والفقرہ زیادہ تر تنہیں مجھ میں زی فقیر لوگ رکھیں اور جو میری ہمسائی ہے اس میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے پروٹوکول والے زیادہ تر سب نہیں لیکن زیادہ تر اور اس طرف بھی سارے غریب مسکن نہیں ہیں کچھ اس طرف بھی ہیں اچھے لیکن کچھ اس طرف سارے بڑے بڑے مولوی ایک طرف جانم جو علی کی ولایت کو چھوڑ دے گا تو جانم ہی میں جائے گا نا اور کہا جائے گا پروہ اللہمہ صلی علا اللہمہ صلی علا بس اشارہ ہے بات تمام کرو یو علی تھوڑا سا آواز بڑھا دیئے بہت کم ہو گئی بات بہت کم تھوڑا سا آواز بڑھا دیئے کہ مجھے بولنے میں آسانی رہی گی جی جی ٹھیک اتنا کافی ہے تو آپ توجہ کر رہے ہیں تو امام حسان علیہ السلام جب جنت نے شکوا کیا نا پروردگار مجھ میں تو زیادہ زعیف مسکین لوگ ہیں اللہ نے جواب پتا کیا دیا جنت کو تجھ میں زیادہ اگر مسکین فقیر لوگ ہیں تو میں نے تجھے حسن اور حسین جیسے شہزادوں سے زینت اتا کیوئے دیکھیں میں نے یا روایت پڑھی ہے یا آیت پڑھی ہے شیر پڑھا ہے تو اس کی روشنی میں پڑھا تو جنت اپنے حسن پر ایسے اترانے لگی جیسے دلہن اپنے حسن پر ناز کرتی کیونکہ حسین اور حسین ہیں مولا حسین علیہ السلام نے اگر چاہوں تو عراق کو شام پہ بلڑ دوں مرد کو عورت کر دوں بس یہ کہنا تھا کہ ایک بدنصیب اٹھا اس نے کہا حسن یہ کیا کہہ رہے ہو عراق کو شام میں پلڑ دوں شام کو عراق میں پلڑ دوں مرد کو عورت کر دوں یہ کیا بات کر رہے ہو این اللہ ہی نے کہا ہوں نے دیکھا تجھے مردوں کے درمیان بیٹھتے ہوئے حیاء محسوس نہیں ہو رہی ہے اگر چاہے کہ منعقی ویال ابھی دالب کتاب میں موجود ہے کہ بعد میں اس نے آکے توبہ کی مولا حسن علیہ السلام سے اور مولا حسن علیہ السلام نے اسے دوبارہ پلٹایا اپنی حسن علیہ السلام پر جب کوئی مانگنے کے لئے آجائے تو یہ حر بناتے ہیں پھر مہا پر تو اس نے توبہ کی بات میں آ کر لیکن اس وقت محمد حسن نے اسے یہ فرمایا اچھا جب یہ ہو رہا تھا اب ماویہ یہ سوچ رہا ہے دربار میرا لوگ میرے پبلک میری مجمع میرا فضائل حسن کے تو اس نے مجمع کنٹرول کر لیں کہ جاکہ تاریخ میں دیکھی گا اس نے سامنے پلٹ کر بڑی ہی بے غیرتی اور حیائی بے حیائی سے یہ کہا کہ احسن تم کچھ بھی کہلور کر لو انا خیر و منکا میں پھر بھی تم سے بہتر ہوں اس کا جواب اگر میں پہنچا سکا تو میرا جیانا وصول ہو جائے گا تو اگر میں ان سے کہے کوئی ایسا ویسا انا خیر و منکا ہو سکتا ہے میں غصے میں آکے کہوں تیری کیا اوقات ہے انا خیر و منکا میں تجھ سے بہتر ہوں نا 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 وہ امام حسن علیہ السلام ہے جی حاکم شام نے کہا انا خیر و منکا اے حسن میں تم سے بہتر ہوں امام حسن علیہ السلام نے پلٹ کر کہا میں تو اس وقت سے پناہ چاہتا ہوں جب مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں امام حسن علیہ السلام امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا میں پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے وقت سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ ایسے موقعے سے کبھی مجھے یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں اس سے زیادہ کوئی زلیل ہو نہیں ستا تھا خدا کی رسل یہ کہا جائے حسن علیہ السلام اس سے بہتر ہیں یہ توہین ہے امام حسن حسن کا تقابل انبیاء کے ساتھ ہے انبیاء سے بہتر ہے حسن بات تمام ہو گئے عزیزوں اور بات تو ابھی بس شروع ہوئی تھی پھر کبھی صحیح انشاءاللہ کل شاید اس کو تھوڑا سا تسلسل میں جاری رکھ کے میں نے آیت جو پڑھی اب اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا رب المشرقینے و رب المغربین اس میں امام حسن کا ذکر ہے وہ کل انشاءاللہ سنا ہوں گا جی بقولے ریکھان آزمی صاحب مرہو کیا کیا بات ہو اور لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن لاؤں کہاں سے لفظوں کے قرآن نئے مجد حسن کے قرآن جھلا جھلاؤں پیار کروں نوکری کروں ہے قلب جبریل میں ارمان اور ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے ان کی سمجھ میں تم ابو طالب نہ ہوگے وہ لوگ جو ہوئے ہیں مسلمان بس آج جوانوں سے خالی یہ گدارش کہ مولا حسن علیہ السلام کی کریمی کی بھیگ مانگ کے جائے آس صدقہ تو ہم ہمارے بزروں کا طریقہ نکالتے ہیں لیکن مولا حسن علیہ السلام کی صیرت میں ہیں انہوں نے تو اس سے اتنا بڑھ کے کیا ہم سے جو تقاضہ کیا میں مثال دے دوں ایک دو ڈالر روپے نہ رکو صدقے میں دیکھو جتنا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے نا اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرو بلاوں سے دوری کے لئے درجات کی بلندی کے لئے وہ جو آپ کا معمول کا صدقہ وہ اپنے مقام پر لیکن جو آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون کیا دے رہا ہے اللہ یہ دیتا کہ اس میں سے کیا دے رہا ہے اگر اللہ نے آپ کو زیادہ استطاعت دیا آگے بڑھے آئیں دسترخان امام حسن پھر کبھی بات کریں گے عزیزوں محمد حسن وہ مظلوم امام ہے جن کے کلے جے کا ٹکڑے تش میں گر رہے تھے محمد حسن علیہ السلام خود جس کی بیوی اس کی قاتل ہو کتنے مظلوم ہوں گے امام حسن علیہ السلام جوتہ بنت عشس پہ بھی لاند اور اس کے باپ پہ بھی لاند اس لئے کہ امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جودہ کا باپ قتل امیر المومنین میں شریک ہے خود جودہ قتل امام حسن میں شریک ہے اور جودہ کا بھائی وہ قتل امام حسن میں شریک ہے محمد حسن علیہ السلام آپ اتنے مظلوم اور مسموم ہیں لیکن سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا حسن کے دو شہزادوں کا کربلا میں حسن کی نشانی قاسم پامال ہوئے تھے دیکھو کربلا میں امام حسن کی نمائندگی اور شرکت پتا ہے کیسے کربلا میں خالی دو لاشے پامال ہوئے آپ جانتے ہیں ایک امام حسن کا لاشا ہے ایک قاسم ابن حسن کا لاشا ہے امام حسن کا لاشا شام غریبہ جب لاشے پامال ہونے لگے تھے تو حق اپنا جتا کے آپ نے سنایا ہے مرسیہ میں شہدہ کے ورسہ آئے جو کہیں کسی اور لشکر میں تھے ان کے قبیلے والے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے اسے مار تو دیا ہے لیکن اب لاشے کو نہیں پامال ہونے دیں گے امام حسن نے کہا کیا ہوا جاؤ لاشے کو لے جاؤ ایک ایک شہید کا لاشا جاتا گیا ایک بہن منتظر رہی کہ کوئی میرے بھائی کا لاشا اٹھانے والا بھی ہوگا ایک سید کا لاشا رہ گیا ایک مظلوم کا لاشا رہ گیا وہ گھوڑے جن کی نال بندی کی گئی تھی لوہوں کی سمو سے کتنے ہی ظاہرین مجھے نظر آ رہے ہیں میں بھی اربعین سے پہنچا ہوں اس وقت آپ کی خدمت میں جب میں ایک بہت بڑے آیت اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا وہاں ایک سفر میں انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ جب مولا حسین کے حرم میں جانا تو ظاہروں سے کہنا کہ یہ نہیں سوچنا کہ قبر میں ایک باقیدہ کوئی میت کوئی لاشا رکھا ہوا ہے لاش کے ٹکڑے ہیں چھوٹے چھوٹے سے حسین کے جسم پر اتنے گھوڑے دوڑے تھے کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے وہاں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے حسین کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہوتا رہا ایک بہن صدا دیتی رہی مدینہ سے صل علیہ کا ملائکہ تو سما یا رسول اللہ آپ پر تو آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑی تھی یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطہ ہے مقطع العزہ جس کے عزہ کاٹے جا رہے ہیں مولا حسین کا تابوت برامت ہوگا ناشکندہ دینا ہے وہا حسین سبز قبا یہ بے خطا مار آگا سبت رسول دوسرا و حسین سبز قبا مولا حسین کا تابوت برامت ہوگا جو کربلا میں ایک امام حسین کا لاشا پا مال ہوا اور فقط ایک حضرت شہزادہ قاسم علیہ السلام کا لاشا یہ میرا اپنا ایک ذہن کہتا ہے کیونکہ حسین اور حسین ہر فضیلت میں شریک ہے نا بلکل برابر ہے تو ہر مصیبت میں بھی شریک ہونا تھا دونوں کو چونکہ حسین کا لاشا کربلا میں پا مال ہوا حسین کی نیابت میں حسین کے بیٹے قاسم کا لاشا پا مال ہوا تاکہ مصیبت میں بھی ایک جیسے ہو جائے حسین جب قاسم کے پاس پہنچے تھے تو فرمایا فلاہ وہ عمی کا اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لئے بڑا سخت ہے کہ تو پکارتا رہا ایک ایک تاب پر صدا آتی تھی ہائے چچا ادرک نہیں مولا حسین علیہ السلام کو پرسا دیتے جملہ کہہ رہا ہوں اگر آپ کی صلاحیں بلند ہو سکیں یا حسین کہ کر دیکھو دو لاشے پا مال ہوئے حسین کا لاشا کاسم کا لاشا لیکن ایک فرق ہے حسین کا لاشا شہادت کے بعد پا مال ہوا قاسم زندگی میں ٹگڑے ٹگڑے ہوتا رہا ایک حسین کی یہ نشانی ہے کربلا میں سب سے منفرد لے کر آئے تھے ماں حسین حضرت قاسم کا لاشا ہاتھوں میں کہاں لے کر آئے تھے گٹھری میں لے کر آئے تھے بی بی زیرپ سے کہا تھا قاسم کا لاشا لے کر آئے ہوں خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے کہ تیرہ برس کی کمائی ڈگڑے ڈگڑے ہو چکی بار بار بی بی امہ فرما کے بڑھ کے کہتی تھی شہزادی مجھے اپنے بچے کو دکھ لائیے گا میں رب کی بار کا میں سجدہ کر لوں قاسم کی لاحسان نے آئی حسن کی بیوہ نے اپنے سر کو رکھا کر بلا کی زمین پر ہاتھوں کو قاسم نے ڈگڑا پر رکھ کر کہا پرور دکھا رہا تیرا شکر ہے مولا حسن علیہ السلام دو تو کم سے کم لکھا ہے تاریخ میں ورنہ تین بیٹوں کا ذکر ہے مولا حسن کے جو کربلا میں شہید ہوئے ان میں سے ایک حضرت قاسم پھر عبداللہ ابن حسن ہے عبداللہ ابن حسن جب دیکھا کہ چچا پر وار کر رہے ہیں لوگ ہائے 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 اس سے میرے مہترم بھائی نے کہا تھا انیس پڑھنے کے لئے اور وہ جب کیفیت ہی نا کہ برچی آ کر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے بڑھتے ہیں زخمِ بدن زور کھٹا جاتا ہے خود حسن نے کہا تھا لا یا ام کا یا امی کا یا بھا عبداللہ حسین امام حسن نے کہا تھا اے بھائیہ حسین آپ کے مسائب جیسا کسی کا دن نہیں ہے بڑھتے ہیں زخمِ بدن زور کھٹا جاتا ہے بند آکھیں سرِ پاک جھکا جاتا ہے گرد زہرہ و علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں غل ہے گھوڑے سے امامیں تو جہاں گرتے ہیں اس وقت شخی چاہتا تھا حسین کا سر تن سے جو را کرتا کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا عبداللہ ابن حسن آگے بڑھ کے کہہ جاتا ہے کیا تم میرے چچا پر وار کرنا چاہتا ہے آگے بڑھے اور جیسے ہی شخی نے وار کیا اس بچے نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا دی مولا حسن کے اس فرزن کے ہاتھ کلم ہو گئے فَأَتَنَّهُ بِالجِل مقتل میں ہے کہ جل سے لٹک گئے تھے حسن کے بچے کے ہاتھ حسین نے سینے سے لگا کر کہا اے میرے لال عبداللہ تم میرے بھائیہ حسن کی نشانی ہو حسن کی قربانی سمجھ میں ہی کبھی تفصیل سے سناوں گا فقط کربلا میں نہیں ہمیشہ تاریخ میں حسن کی اولاد حسین کی اولاد پر قربان ہوتی رہی چاہے وہ حسن مسننہ ہوں چاہے عبداللہ محض ہوں چاہے حسن مسلس ہوں ہر ایک کی اپنی تاریخ ہے ہمیشہ حسن کی اولاد حسین کی اولاد پر قربان ہوئے مولا حسن کو زہر دیا گیا پانی میں ملائے گیا تھا تاریخ پڑھوں گے کبھی معاویہ نے زہر بجوایا تھا پچاس ہزار ترہم جودہ بن تیشس کو دے کر اور پانی میں اس نے زہر ملایا اب جس کو پانی میں زہر دے دیا جائے ہائے کیا نصیب ہے عبام حسن علیہ السلام نے رات کے وقت وہ پانی پیا حکم خدا سے سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ازن سے پانی پیا تھوڑی دیر میں کلیجے کے ٹکڑے کٹنے لگے پہلی مرتبہ نہیں تھا حسن کو زہر دیا گیا وہ پہلے بھی دیا گیا تھا لیکن یہ زہر ایسا تھا کہ حسن کے کلیجے کو تھیر دیا لگن میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھا امام حسن روتے ہوئے تشریف لائے کہا بھئی آپ گریہ نہ کریں لا یوم کا یوم اکیاب عبداللہ جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے نا میں سے کسی کی مصیبت کا دن نہیں ہوگا کیوں اس لیے کہ مولا حسن کی شہادت کے بعد مولا حسن بہت مظلوم ہے ہر امام مظلوم ہے لیکن دیکھو کسی امام کی شہادت کے بعد اس کی بچی کو تماشے نہیں مارے گا ہے یہ فقط حسن کا مقدر تھا امام حسن دنیا سے صدارے امام حسین علیہ السلام نے میں نے نہیں دیکھا تاریخ میں کہیں پر کہ حسن کی شہادت پر حسین نے کہا اعلان ان کا سر اظہری ہے کمہ ٹوڑ گئی کیوں ابھی عباس جیسا بھائی ہے نا جب عباس جدا ہوئے فراغ پر کہ عباس کمہ ٹوڑ گئی عباس خدا آپ کی آوازوں پر احمد نازل فرمائے تو غم نہ آتا فرمائے سوائے کہ میں حسین کے یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہیں یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو دعا دیتے تھے ورحم اس سر ختل لتی کانت لنا فرماتے پروردگار تم چیخوں پر رہے پرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی ہے آج حسن کا تابوت ہے شہادت حسن ہے گھوٹ گھوٹ کے نہیں رولا فاطمہ پرسہ لینے کے لئے آئیے رسول اللہ مدینہ سے آئے آئے حسن مستبا کے جو آواز کے ساتھ رو ستتا ہے آواز کے ساتھ روئے امام صادق نے فرمایا ورحم تلکل آئے پروردگار تم آنکھوں پر رحم فرما جن پر ہمارے نام سے آنسو آتے ہیں ورحم تلکل وجو ان چہروں پر رحم فرما جب وہ تماشے مارتے ہیں تو ان کے رنگ بدل جاتے ہیں یہ امام صادق کی شجدے میں دعا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر امام حسن علیہ السلام کا غسلوں کا فن خود امام حسین نے کیا اور چلے حسن کی وسیعت تھی کہ مجھے نانا کے پہلوں میں دفن کرنا آئے کتنے غریب ہیں امام حسن لیکن ساتھ نے فرمایا تھا کہ اگر حجامت کے برابر بھی کتنا خون نکلتا ہے حجامت میں تھوڑا سا نا اتنا بھی خون بہنے کا امکان ہو تو بھئیہ پھر چھوڑ دینا پھر مجھے بقی لے جانا دادی فاطمہ بنتی اصد کے پہلوں میں جنت البقی میں سیرہ سلام علیہ کی قبر کا تو نہیں معلوم کہاں پر ہے بی بی فاطمہ بنتی اصد کی قبر ہے مولا علی کی والدہ کی وہاں پر مجھے وہاں دفن کر دینا امام حسین لے کر چلے تابوت کو دیکھو آپ نے یہاں پر پردیس میں غریب سے غریب کبھی جنازہ دیکھا ہوگا جس کا غریب وہ نہیں کہ جس کا کوئی مال نہ ہو جس کا کوئی بھی نہ ہو لیکن چار مومن تو پانچ مومن تو دس مومن تو ہر غریب کے جنازے پر آ جاتے ہیں اچھا کبھی دیکھا ہے کہ ایک جنازہ جو قبرستان پہنچ چکا ہو وہاں سے واپس آ گیا ایسی غربت کہیں پر دیکھی ہے یہ فاطمہ کے لخت جگر کا جنازہ ہے مولا حسن کا جنازہ وہاں پر ہے ایک خاتون باہر آئی جمل کا بغز تھا کیا تم اس جنازے کو لاشے کو لے کر میرے یہاں آنا چاہتے ہو میں نہیں آنے دوں گی یہ کہا جب اس نے تو آل مروان کو ہمت ملی وہ بھی آ گئے انہوں نے تیر برسانہ شروع کیے ستر تیر تھے جو حسن کے جنازے پر پیوست تھے میں آپ کو بتاؤں کتنے مظلوم امام حسین یقیناً عباس کا حد قبضہ شمشیر پر گیا ہوگا لیکن حسین نے کہا عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں عباس عباس ہمیں یہاں صبر کرنا ہے نانا کے روزے کی حرمت بچانی ہے ابن عباس آگے عبداللہ ابن عباس وہ آگے بڑھے اور آ کر اس خاتون سے یہ کہا کہ اچھا تم دفن نہ ہونے دو ہم صرف اتنا کریں گے حسن کا جنازہ حسین کی کندوں پر ہے اور یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ سوچو مظلومیت کا علم ہم صرف اتنا کریں گے کہ نانا کے قبر کا تواف کروا کر واپس لے جائیں گے تیر برسے اور تیر برسے امام حسین نے حکم دیا کہ تابود کو واپس لے کر چلو جنازہ گھر میں واپس مہنچا پیکہ برس رہے ہیں تابود پر حسن کے امت مٹا رہی ہے آسار پنجزر کے بابا کے دل کے ٹکڑے تونے کے میں بہتر ٹکڑے ہزار ہوں گے قاسم تیرے بطن کے امت ہے تیر کھولے تولے زینب ہے بال کھولے پوچھو نہ شام کی جب یہ حال ہیں بطن کے اللہ اکبر بی بی زینب نے فرما آخر جملے بر میں آ گیا بی بی زینب سلام علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائیہ میں نے تو سفید کفن دیا تھا یہ سرخ کیسے ہو گیا کفن کہ امت نے تیر مارے ہیں بہن تیر نکال لیں حسن کے جنازے سے تیر نکالے گئے پھر حسن کا جنازہ چلا جنت البقی میں جا کر تفل ہوا جو جو مولا حسن پر رولے کے لئے آ رہا ہے میں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہوں گا آخری جملہ اے بی بی آپ کتنی مظلومہ ہیں ایک بھائی کے جنازے پر تیر دیکھیں کربلا میں ایک بھائی کا جنازہ تیروں پر دیکھو بی بی مدینہ سے تیر نکال لیے کربلا میں حسین کے لاشے سے تیر نہ لکالے بی بی کہیں گی مدینہ میں زینب کے ہاتھ گھلے تھے کربلا زینب کے ہاتھ گھلے تھے حسین کا جنازہ تیروں پر تابوت آ رہا ہے مولا حسن علیہ السلام کا سلام علیکہ یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ المجتبہ یا ابن رسول اللہ تیروں پر تابوت آ رہا ہے تابوت کو جسے آپ پاس لے گلدہ دیا اے سبز قبا مولا برسات ہے تیروں کی کیوں تجھ پہ حسن مولا یہ کیسا جنازہ ہے جو لوٹ کے گھر آیا اے یہ کیسا جنازہ ہے جو لوٹ کے گھر آیا اس تیری غریبی پہ روتی ہے بہن مولا اے سبز قبا مولا اے سرخ کفن مولا برسات ہے تیروں کی کیوں تجھ پہ حسن مولا ہائے زہر حلا حل نے کیسا یہ ستم ڈھایا ہائے زہر حلا حل نے کیسا یہ ستم ڈھایا تکڑوں میں جگر خائے گرتا ہے حسن مولا